ہلو فیملی میرا نام ہے نکل اور آجم بات کرنے والے جو جچو کائسن سیریز کے مین ویلن سگونا کے بارے میں کہ سگونا کتنا زیادہ پاورفول کریکٹر ہے بٹ سگونا کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم اس کے پاسٹ کے بارے میں جاننا ضروری ہے جہاں سگونا کے جنم کے بارے میں تو نہیں بتایا گیا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو جچو کے گولڈا نہرہ میں ایک بہت گیانی انسان لوگوں کے بیچ آتا ہے جس کے پاس اسیم گیان اور طاقت ہوتی ہے جس کے گیان اور طاقت کو دیکھنے کے بعد لوگ اسے جادوگر کہنے لگتے ہیں اور اس وقت کے سورسرر بھی دیکھ کر اسے حیران ہوتے ہیں بٹ ایک دن اچانک وہ انسان گایا بوجاتا اور سالوں تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں لگتا بٹ بہت سالوں بعد سگونا نام کا ایک بہت زیادہ پارفول ڈیمن لوگوں کے بیچ پرگٹ ہوتا ہے جس کے پاس بہت ساری کرز انرجی ہوتی ہے اس کے چار ہاتھ دو سر اور اس کی بوڈی پر کافی سارے بلیک مارکس ہوتے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گاٹ اتار ہے جسے دیکھنے کے بعد اس سمیے کے سورسررس نے اسے روکنے کی کوشش کری پر اس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پایا جس کے بعد کافی سارے پارفول سورسرس آپس میں ٹیم بناتے ہیں اور سگونا کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں جو کی کافی زیادہ لمبے سمیے تک چلتی ہے جس میں آخرکار وہ سگونا کو ہرا دیتے ہیں بڑھ ہارنے سے پہلے سگونا اپنی پوری پاور اپنے ہاتھ کی بیس کے بیس انگلیوں میں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے سگونا کی فنگرز میں اتنی زیادہ کڑس انرجی آ جاتی ہے کہ انہیں ڈشٹرائی کرنا almost next to impossible ہو جاتا ہے جہاں پریزنٹ کی بات کرے تو سگونا کا ویسل ہے یو جی جس نے اب تک ٹرٹل چار فنگر کنزیوم کر لی ہے لیکن اگر سگونا اپنی بیس کی بیس انگلیوں کو کنزیوم کر لے تو وہ کتنا زیادہ پورفول ہو جائے گا جانتے ہو اس کے پاس almost گوزوں کے برابر پاور آ جائے گی اور بات کی جائے سگونا کی پاور کی تو سگونا کے پاس اپنی innate technique ہے dismantle اور clave جو کہ ایک طرح کی slicing technique ہے جہاں dismantle کی مدد سے powerful سے powerful کرز energy کو اپنے ایک وار سے destroy کیا جا سکتا ہے وہی clave dismantle سے الگے جہاں سگونا کسی پر بھی وار کرتا ہے تو clave اپنے حساب سے power generate کرتی ہے جہاں اگر opponent powerful ہوگا تو attack بھی powerful ہوگا لیکن opponent کمزور ہوگا تو attack بھی کمزور ہی ہوگا اسی کے ساتھ سگونا fire کو manipulate کر سکتا ہے وہ fire کو stretch کر کر ایک arrow بناتا ہے جس سے long range attack میں وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے اسی کے ساتھ سگونا خود کو teleport کر سکتا ہے اس کے reflexes بہت زیادہ fast ہیں اور اسے ہر طرح کی fighting skills آتی ہے اسی کے ساتھ سگونا کے پاس ہے reverse curse technique جس کے مدد سے وہ اپنی body کو صرف ایک second کے اندر heal کر سکتا ہے اور سگونا کے پاس کتنی زیادہ curse energy اس چیز کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ گوجو کے پاس جتنی curse energy ہو اس سے دگنی یوٹا کے پاس ہے اور یوٹا سے دو گنی زیادہ energy سگونا کے پاس ہے یعنی گوجو سے پانچ گنا زیادہ curse energy سگونا کے پاس ہے مطلب سگونا بہت زیادہ لمبی لڑائی میں آرام سے survive کر سکتا ہے وہیں سگونا کا سب سے زیادہ powerful weapon ہے اس کا domain expansion جس کا نام ہے melover and shine جو کی اب تک کا most fine domain expansion ہے گوجو سے بھی زیادہ fine اور اس کے اندر سے بھاک پانا next to impossible ہے مطلب اگر تم اس کے اندر فسے تو تمہارا کھیل ختم باقی بھائی لوگ پہلی ویڈیو ہے ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہوگی ہوگا تو ماف کرنا اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل پر سپورٹ دیکھانا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لے نا بھائی لوگ